گوڈ مارنگ کلاس سیونت ایس سٹی میں ہم جیوگرافی کا چاپٹر نمبر فور کر رہے ہیں اور اس چاپٹر کا نام ہے ایئر اراؤنڈ اس ہے نا اس چاپٹر کا ہم نے آدھا پارٹ ہم نے کیا ہوا ہے ہے نا پولیوشن آف ایئر تک ہم نے کیا ہوا ہے اور یہ چاپٹر پیچ نمبر سکسٹین پہ ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اس کو آگے کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ایئر اراؤنڈ اس میں ایئر کے بارے میں ہم نے پڑھا ٹھیک ہے ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارا جو ایئر تھے جو پرتھوی ہے اس کو گہرا ہوا ہے چاروں اور سے وایو کے کمبل سے جیسے کی ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں اٹ موسفیر ایئر کیا ہے ایئر ایئر ایس آف میکسٹر آف ڈگیفرنڈ گیسیز ٹھیک ہے ایئر جو ہے وہ ایک گیس سے نہیں بنا ہوا ہے وہ الگ الگ گیسوں سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ایئر ایس آف میکسٹر آف ڈگیفرنڈ گیسیز اب یہ جو ارث ہے ارث جو پلانٹ ہے یہاں پہ یہ ارث جو ہے اس کو جیسے کی مان لو اس طرح سے یہ بلانکٹ سے کہہ رہا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ایر ہے ٹھیک ہے ایٹموسفیر ہے ایر ہے ٹھیک ہے ارث جو پلانٹ ہے یہ ارث ہی ہے باقی پلانٹ میں جو ہے لائف جو ہے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ باقی پلانٹ یا تو بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے یا تو بہت زیادہ گرمی ہوتا ہے یا تو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے یا تو بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے مگر صرف ارث ہی ہے جہاں پہ لائف پوسیبل ہو پائے ہیں جیسے کی یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ہمارے طرف بہت سارے اینیملز ہیں بہت سارے پلانٹس ہیں کیوں کیونکہ ایرٹھ میں ایٹموس فیر پریزنٹ ہونے کے قارن ایر پریزنٹ ہونے کے قارن یہ ایر جو ہے ایر نے کیا کیا ہوا ہے اس پرتفی کو اس ایرٹھ کا جو ایٹموس فیر جو ہے ٹیمپریچر جو ہے اس کو بیلنس رکھا ہے ٹھیک ہے اسی لیے ایرٹھ پہ لائف پوسیبل ہو پائے ہیں تو اس لیے یہ ایٹموس فیر کا اس ایر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کس کے لیے all living beings کے لیے انسانوں کے لیے پلانٹس کے لیے اینیملز کے لیے ٹھیک ہے اگر یہ ایر نہیں ہوتا اگر یہ ایٹموس فیر نہیں ہوتا تو اس ایرٹھ پہ لائف پوسیبل نہیں ہو پاتا سمجھ میں آیا تو ایر کا ہونا جو ہے بہت ہی ضروری ہے یہ ہو گیا کمپوزیشن آف ایٹموس فیر یعنی کی ایر جو ہے کن کن چیزوں سے کن کن گیسوں سے بنا ہے وہ ہوتا ہے کمپوزیشن وہ ہم نے پڑھا ہے نا سوری الگ الگ گیسوں سے بنا ہے اس میں سب سے زیادہ جو گیس ہے وہ ہے نائٹروجن پھر اس کے بعد آکسیجن ہے اور باقی جو ہے گیس جو ہے وہ بہت ہی کم وولیوم میں ہے ٹھیک ہے جیسے کی میتھین ہو گئے کربن ڈائی اوکسائیڈ ہو گیا وارٹر ویپر ہو گیا اس میں وارٹر ویپر بھی ہوتا ہے اور کچھ ڈسٹ پارٹیکلز بھی ہوتا ہے ان سارے ملکے جو ہے اس نے کس کو بنایا ہوا ہے ایر بنایا ہوا ہے سمجھ میں آیا تو ہم نے وارٹر ویپر بھی ہم نے پڑھا ایر پولیشن بھی ہم نے پڑھا ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں سٹرکچر آف ایٹموسفیر ٹھیک ہے سٹرکچر آف ایٹموسفیر ہم پڑھیں گے کی وہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ایٹموسفیر کو یعنی کی ایر کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے الگ الگ لیئرز میں فائف لیئرز میں پرتھ جس کو بولتے ہیں ایک لیئر ہو گیا دو لیئر ہو گیا تین لیئرز ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے الگ الگ لیئرز میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کتنے لیئرز میں فائف لیئرز میں سمجھ میں آیا وہ فائف لیئرز کا الگ الگ نام ہوتا ہے اور اس وہ نام ہے نمبر ون ٹرپوسفیر سٹریٹوسفیر میزوسفیر تھرموسفیر اور لاسٹ میں آتا ہے ایکزوسفیر اگر ہم ایکزوسفیر کو ایکسکلوڈ کریں اس کو باہر نکالے تو جو ایٹموسفیر کا لیئرز جو ہے مین کتنا ہے فور ہے اور ایکزوسفیر کو آوٹر لیئرز بھی بولتے ہیں باہر کا لیئر بھی بولتے ہیں اگر ہم ایکزوسفیر کو انکلوڈ کرتے ہیں تو فائف ہے فائف لیئرز ہے دیر آر فائف لیئرز آف ایٹموسفیر انکلوڈنگ ایکزوسفیر بٹ ایف ایکسکلوڈ ایکزوسفیر دیر آر آنی پرائیمری فور لیئرز ٹھیک ہے اب یہ سارے لیئرز نے بنایا ہوا ہے کیا بنایا ہوا ہے ایٹموسفیر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کتنے لیئرز ہے فائف لیئرز ہے ٹروپوسفیر ہے نمبر ون پہ اس کے بعد سٹریٹوسفیر ہے نمبر ٹو پہ اس کے بعد ہے میزوسفیر میں اس کے بعد ہے دھرموسفیر میں اور اس کے بعد ہے ایکزوسفیر ٹھیک ہے یہ ہے فائف لیئرز جو ہے سٹرکچر آف ایٹموسفیر الگ الگ پرت کہتے ہیں جس کو لیئرز کو ہم ہندی میں پرتوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے بانٹا کیا ہوا ہے اب ہم اس ٹروپوسفیر میں کیا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے پڑھیں گے سٹریٹوسفیر میزوسفیر تھرموسفیر ایکزوسفیر ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کے سمجھ آ جانے کے لیے کو سمجھ میں آنے کے لیے میں نے اس کا لیوز کا ایک چارٹ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ رہے چارٹ تو ہم اس سے سمجھتے ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے what is this this is an earth یہ جو ہے earth ہے یعنی کہ یہ پرتوی ہے سمجھ میں آیا یہ کیا ہے earth ہے پرتوی ہے جس کو میں نے ایسے بنایا ہوا ہے اب اس پرتوی کو اس earth کو air نے atmosphere نے چاروں اور سے گہرا ہوا ہے ٹھیک ہے ہر جگہ کیا ہے atmosphere ہے air ہے اور اس air کو الگ الگ layers میں divide کیا ہوا ہے کتنے layers میں five layers میں جیسے کی یہ ہو گیا one two three four and last five ٹھیک ہے اور جو یہ number one والا جو layer ہے اس کو کہتے ہے troposphere جو number one layer جو ہے atmosphere کا وہ ہے troposphere جو earth سے کتنا kilometer ہے تیرہ kilometer تک اوپر ہے مگر یہ different ہے ٹھیک equator میں جو ہے اس کا جو height جو different ہو گا اور poles میں جو ہے different ہو گا ٹھیک جو equator پہ جو ہے اس کا جو troposphere کا جو ہے وہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے 13 kilometer سے زیادہ ہوگا as compared to poles north pole south pole آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو troposphere جو ہے کیا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے troposphere جو ہے number one layer is troposphere that is 13 kilometer away from the earth ٹھیک ہے اب جو ہے troposphere جو ہے وہ والا layer ہے وہ والا پرت ہے جہاں پہ ہم انسان رہتے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب سے یہ جو air جو ہے یہ سب سے زیادہ densest ہوتا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ ماترہ میں یہاں پہ air ملتے ہے ہوا ملتے ہے وہ کہاں پہ troposphere میں یاد رکھنا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم رہے رہے ہیں earth میں ہے نا اور جو ہمارے سامنے والا جو layers ہوتا ہے air کا وہ ہوتا ہے troposphere ٹھیک اور اس میں compare کرے تو سب سے زیادہ جو ہے air جو ہے یہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ troposphere ہی ہے جہاں پہ ہم weather phenomena جو ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے weather میں کیا آئیں گے بارش آئیں گے rain آئیں گے snow fall آئیں گے fog آئیں گے storm آئیں گے wind آئیں یعنی کہ troposphere میں present ہوتا ہے ہمیں یہ سارا جو ہے پتا چلتا ہے weather کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے یہ سب سے densest layers ہوتا ہے سمجھ میں آیا یہاں پہ cloud ہوتا ہے بادل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں weather کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کی کیا ہو رہا ہے برف گریں گے کی نہیں گریں گے برش ہوگا کی نہیں ہوگا توفان ہوگا کیسا ہوگا وہ سارا جو ہے ہمیں troposphere layers میں پتا چلے گا یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے number two stratosphere کون سال year ہے stratosphere number two جو کتنا kilometer سمجھ میں آیا یہ جو ہے 50 kilometer جو ہے اوپر ہے اب جو یہ ہو گیا troposphere یہ ہو گیا stratosphere ہے نا اب وہ بیلٹ جس نے troposphere اور stratosphere کو الگ کیا ہوا ہے اس بیلٹ کو بولتے ہے tropopause سمجھ میں آیا وہ والا بیلٹ وہ والا زون جس نے troposphere اور stratosphere کو الگ کیا ہوا ہے اس کو tropopause بولتے ہے سمجھ میں آیا اب جو ہے stratosphere جو ہے 50 kilometer اوپا چلا گیا ہے نا اب یہ جو ہے وہ والا layer ہے جہاں پہ جو aeroplane جو فلائی کرتے ہے نا اڑتے ہے aeroplane وہ اسی layer میں اڑتے ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ clouds نہیں ہوتے ہے clouds جو ہے بادل نہیں ہوتا ہے یہاں پہ dust نہیں ہوتا ہے اور بادل کا dust کا نہیں ہونے کے کارن water weapon نہیں ہونے کے کارن جو ہے aeroplane کو بہت ہی اچھا ideal condition ملتا ہے فلائی کرنے گا ٹھیک اگر یہاں پہ بادل ہوتے تو کیا ہوتا تو وہ اچھے سے نہیں اڑھ سکتے aeroplanes ہے نا نہیں اڑھ سکتے تو وہ کون سے aeroplane جو ہے کون سے والے layers میں اڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ clouds نہیں ہوتے absence of clouds ہوتے clouds تو سارے troposphere میں نہیں ہوتے ہے اس وجہ سے aeroplane یہاں پہ fly کر رہے ہوتے ہیں اور air جو ہے یہاں نہیں ہوتا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ 70 above person یہاں پہ air ہوتا ہے سارے air زیادہ تر یہاں پہ ہوتا ہے یہاں بہت ہی dense ہوتا ہے اب جیسے جیسے ہم اوپر جائیں air کی ماترہ جو ہے وہ کم 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 ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو troposphere جو ہے second most layer of the atmosphere ہے ٹھیک ہے جو 50 kilometer away ٹھیک ہے اور یہ والا stratosphere is that layer in which airplanes are fly because of absence of clouds clouds نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے airplanes کو بہت اچھا ideal condition ملتے ہیں یہاں پہ fly کرنے کے لئے ٹھیک ہے next یہاں پہ stratosphere میں ایک اور gaze ہوتا ہے جس کو کہتے ہے ozone gaze یعنی ozone layer ریس جو جو form of oxygen ہے ٹھیک اوزون لیئر آپ نے سنائی ہوگا اور وہ کہاں پہ ہوتا ہے stratosphere میں ہوتا ہے اور یہ ozone layer جو ozone gaze کیا کرتا ہے جو sun rays آتے ہے sun سے جو ultra wallet rays آتا ہے اس کو filter کرتے ہے ٹھیک ہے filter کرتے جیسے ہم چائے ہوتا ہے چھنی میں چائے کو filter کرتے ہے اس طرح سے ozone sun UV rays کو filter کرتے ہے اور یہ تک اتنا ہی چھوڑتے ہے جتنا یہاں پہ ضروری ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں اگر یہ یہاں پہ بہت زیادہ ماترہ میں ozone UV rays آیا تو اس کی وجہ وہ جو ہے بہت ہم فول ہوتا ہے اس کی وجہ سے skin cancer ہو سکتا ہے الگ الگ skin disease ہو سکتا ہے ٹھیک تو تو اگر UV rays directly earth پر پڑے تو وہ harmful ہوتا ہے UV rays کو directly earth پہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں کون ozone layer ozone gaze وہ filter کرتے ہیں یہاں پہ تو اتنا ہی آتا ہے جتنا کی ہمیں ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سٹیٹو سفیر جو ہے بہت ہی important layer ہے ٹھیک سٹیٹو سفیر میں کیا کرتے ہے airplane fly کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ozone layer جو ہے وہ سٹیٹو سفیر layer میں ہوتا ہے یاد رکھنا یہ نہ صرف آپ کے class 7 کے لئے کافی ہے بلکہ جب آپ آگے پڑھیں گے جب یا کوئی آپ جاپ کے لئے interview دیں گے یا کچھ بھی آپ کا exam ہو گا ک is جو بھی exam ہو گا اس میں یہ سارے پوچ سکتے ہیں بہت important ہے سمجھ میں آیا پھر number third پہ آتا ہے mesosphere ٹھیک ہے mesosphere جو ہے کتنے kilometers away ہوتا ہے 80 kilometer away ہوتا ہے سمجھ میں آیا mesosphere جو ہے third number پہ آتا ہے third most layer of atmosphere اب یہ mesosphere میں کیا ہوتا ہے meteorites جو ہے وہ burn ہو جاتا ہے meteorites جو ہے کیا ہوتا ہے shooting star اپنے class 6 میں پڑا ہوگا یہ piece of rock ہوتا ہے بڑے چھوٹے جو ہے الگ الگ size کا ہوتا ہے piece of rock ہوتا ہے پتھر پیس آف rock ہوتا ہے جو space سے بہت ہی speed بہت زیادہ speed میں یہاں پہ گر جاتا ہے اور یہ جیسے جیسے space سے نیچے آتا ہے تو اس layer میں یہ burn ہو جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے جل جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ earth تک نہیں آ جائے گا ٹھیک ہے تو میٹیری اوٹس کیا ہے شوٹنگ سٹار ہے اپیس آف rock ہے جو space سے گرتے ہیں بہت ہی زیادہ speed سے تیز speed سے گرتے ہیں اور یہ جب یہ بیزونس فیر والے layer میں پہنچ جاتا ہے اس میں جب یہ انٹر کرتا ہے تو یہ پہ یہ burn ہو جاتا ہے rock ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ layer جو ہے اس لیے ضروری ہے سمجھ میں آیا یہ ہو گیا number third جو ہے mesosphere third ہو گیا mesosphere third layer atmosphere میٹیورائٹس جو ہے یہاں پہ burn ہو جاتا ہے اس layer میں جو انٹر کرتا ہے کہاں سے space سے tremendous speed میں جو ہوتا ہے بہت زیادہ تیز speed میں ہوتا ہے جو space سے گرتا ہے اور جیسے یہ یہاں پہ انٹر کرتا ہے میزو سفیر میں انٹر کرتا ہے تو یہ burn ہو جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے جل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو یہاں earth تک پرتوی تک آنے نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا next layer ہے thermosphere ٹھیک ہے thermosphere کو ionosphere بھی کہتے ہے اگر یہ ionosphere ہوگا تو آپ confuse نہیں ہوں گے ٹھیک یہ ionosphere بھی ہوتا ہے یہ confuse نہیں ہوں گے ionosphere بھی کہتے ہے کوئی اس کو ionosphere سے divide کر دیتے ہے کہتے ہے air atmosphere کو four different layers میں divide کے ہوا ہے troposphere stratosphere mesosphere ionosphere means thermosphere وہ same ہے ٹھیک اور یہ 82 400 km تک ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ جو پرد جو ہے layers جو ہے بہت بڑا والا جو ہے ion sphere جو thermosphere جو یہاں پہ کیا ہوتا ہے ion sphere جو یہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ layer جو یہاں پہ موجود ہوتا ہے ٹھیک اور جو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ gays جو ہے gays کا جو molecules ہوتا ہے gays جو ہے مولیکیول ایٹم سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ جو ہے یہاں پہ elektrically charge ہوتے ہیں molecules جو ہے molecules of gases gays کا جو molecules ہوتا ہے وہ charge ہوتا ہے اور یہ جس کو ions بولتے ہے اور یہ ions جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کس کے لئے communication کے لئے radio ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ہے نا یا آپ فون پہ موبائل سے کسی سے بات کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کا کوئی موبائل کا کوئی تار نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہم ریڈیو سن رہے ہیں ریڈیو کا بھی کوئی تار نہیں ہوتا ہے تو ہم سن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ موبائل یہ سارا یہ آئیون جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہے ٹھیک ہے پلے امپورٹنٹ رول ریڈیو ویوز جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے یہاں سے اردھ سے یہاں جاتا ہے اور یہاں سے پھر واپس آتا ہے ریفلیکٹ بیک کرتے ہے یہاں پہ اور یہ آئیون سمجھ میں آیا کیونکہ یہاں پہ جو گیس کا جو مولیکیول ہوتا ہے وہ الیکٹرکل چارج ہوتے ہیں سمجھ میں آیا اب جو ہمارا جو لیئر ہے وہ ہے نمبر پہ اب جتنا ہم اوپر جائیں گے میں نے آپ کو بولا کہ یہ کم ہوتا جائے گا ایر کی جو ماترہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا تو یہاں پہ بہت ہی تھن ہوتا ہے تھن ایر ہلکا تھن بہت کم ہوتا ہے یہاں پہ جو گیس ہوتا ہے جو لائٹ گیس ہوتا ہے ہلکا جائے یعنی کہ لائٹ مطلب ہلکا جیسے کی ہیلیم ہو گیا ہائیڈروجن ہو گیا یہ لائٹ ہوتا ہے اور یہ گیس جو ہے یہاں پہ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ لائٹ گیس کون سے ہے ہیلیم ہے ہائیڈروجن ہے یہاں پہ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ایکزوز سفیر جو ہے بہت ہی تھن ہوتا ہے یہاں پہ پہنچتے پہنچتے جو ہے ایر جو ہے کم رہ جاتا ہے اور جو تھن گیس ہوتا ہے جیسے ہیلیم ہوتا ہے ہائیڈروجن ہوتا ہے وہ یہاں پہ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیا ہے لیئر ایٹموسفیر ہے ٹھیک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ایٹموسفیر نے پورے پرثوی کو پورے ارث کو چاروں اور سے گیرا ہوا ہے اور اس ایٹموسفیر کو الگ الگ لیئرز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کتنے لیئرز میں فائیو لیئرز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور وہ ہے ٹرپوسفیر سٹریٹوسفیر میزوسفیر تھرموسفیر اور ایگزوسفیر اور کون سے سفیر میں کیا کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ٹرپوسفیر سب سے دینسسٹ لیئرز ہوتا ہے ایر بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں یہ وہ والا لیئر ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں جہاں پہ ہم ویدر کے بارے میں ویدر فینومنہ کے بارے میں ہم محسوس کر سکتے ہے ہمیں پتا چل سکتا ہے یہاں پہ کلاوڈز ہوتے ہے چینج ہوتے رہتے ہے کبھی ونڈی ہو گیا کبھی بہت اتنا گرم ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر سٹریٹوسفیر آتا ہے جو سٹریٹوسفیر اس میں دو چیزے ہوتے ہیں یہاں پہ آزن لیئر ہوتا ہے جو ایووی ریس کو فلٹر کرتے ہیں اور یہاں پہ ائر پلین جو ہے وہ اچھے سے فلائی کر پاتے ہے کیونکہ یہاں پہ کلاوڈز نہیں ہوتے ہے اس وجہ سے میزو سفیر ہوتا ہے جو میٹیور آئیٹس ہوتا ہے برن تک نہیں پہنچتے ہے یہ جل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ یہاں سے جب یہ گریں گے یہ پتھر گریں گے جب اس سے سامنے آ جائیں گے گلو کرنے لگیں چمکنے لگیں گے تو یہ اس کے بعد تھرموسفیر تھرموسفیر کو آئیون سفیر بھی کہتے ہے یہاں اس لیے کمیونکیشن اور ریڈیو ویوز کے لیے ٹھیک اور اس کے لاسٹ میں جو ہوتا ہے ایگزوسفیر ہوتا ہے یہاں پہ بہت ہی تھن ہوتا ہے جو لائٹ گیز ہوتا ہے جیسے کی ہیلیم ہو گیا اور ہائیڈروجن ہو گیا یہ یہاں پہ فلوٹ کر رہے ہوتے تہر رہے ہوتے ہے جیسے کہ یہاں پہ اس کے لیے وہ نہیں ہے only کیا ہے ایگزوسفیر یہاں ہے ہوتا ہے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیلیم ہے اور ہائیڈروجن یہاں پہ فلوٹ کر رہے ہوتے سمجھ میں آیا تو یہاں پہ جو ہے اوپر یہاں پہ ایک دیا ہوا ہے گرین ہاؤس ایف کر کے جو یلو کل پارٹ میں جو دیا ہوا ہے گرین ہاؤس ایف کر کے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے what is گرین ہاؤس ایف ایف that is the land and water are heated by solar energy after being heated both land and water radiates the heat back to the atmosphere this outgoing heat may be blocked by carbon dioxide and water vapor present in the air this trap energy cause heating of the earth which is known as greenhouse effect ڈھیک ڈھیک کیا ہوتا ہے کہ کچھ گیسوں کو green house gays بولتے ہیں green house gays آپ نے سنا ہی ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ سمجھ دی ہوں جیسے کی carbon dioxide carbon dioxide می دھین water vapor ozone etc ان گیسوں کو پتہ کیا بولتے ہے green house gays بولتے ہیں کیا بولتے ہے green house gays اب کیا ہوتا ہے یہ ہوگی ہے earth ٹھیک اور یہ ہوگیا sun یہ earth ہوگیا جب sun rays اب یہاں پہ کیا ہوگا earth میں کیا ہوگا یا تو water ہوگا یا تو land ہوگا ہے نا water and land ہوتا ہے earth میں ہے نا اب یہ water اور یہ land جو ہے پانی اور یہ زمین جو سورج کے energy کے قارن solar energy کہتا ہے sun rays کے قارن جو ہے water and یہ land جو ہے warm ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس پہ پڑتا ہے یہ warm ہوگا اب جتنا earth کو ضروری ہوگا چاہیے ہوگا اتنا وہ لیں گے sun rays سن energy وہ لیں گے مگر جو نہیں چاہیے جو وہ اس کو واپس بیچ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اس کو واپس بیچ دیتے ہیں اب جو یہاں پہ جو green house gases ہوتے ہیں یا تو یہ یہاں پہ جو carbon dioxide ہو گیا یا methane ہو گیا یا water vapor ہو گیا یا ozone gas ہو گیا یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ اس sun rays کو sun rays کو solar energy کو absorb کرتے ہیں ٹھیک ہے absorb کرتے ہیں اور جس کی قارن جو ہے یہ earth جو ہے یہ جو ہے warm رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں سے یہ آیا تھوڑا اس نے یہاں پہ water and land نے absorb کیا تھوڑا سا energy جو ہے green house gases نے absorb کیا اور جو باقی جو بچ جاتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو بچ جاتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں اسی process کو جو ہے ایفیکٹ جو ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ کربن ڈائیوکسائٹ میتھین کا جو ویلوم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے جتنا بڑھیں گے اتنا جو ہے وہ سولر energy جو ہے وہ absorb کریں گے ہے کہتا ہے کہ ابھی جو ہے یہ تیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہے نا تو کیوں کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کربن ڈائیوکسائٹ میتھین جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے جتنا کربن ڈائیوکسائٹ زیادہ ہوگا جتنا میتھین زیادہ ہوگا اتنا زیادہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوگا ہے نا اتنا زیادہ وہ solar energy absorb کریں جتنا زیادہ solar energy absorb کریں گے اتنی زیادہ گرمی ہوگا انڈرس تو اسی کو کہتے ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ اٹھیک ارث جو ہے ارث میں کیا ہوتا ہے لینڈ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے سن ریز جو ہے یہاں پر پڑتا ہے جس کو solar energy بولتے سن ریز پڑتے ہے تو یہ water اور land جو ہے سن ریز کو absorb کرتے ہے جتنا چاہیے اس کو چاہیے باقی جو ہے اس کو واپس بیچ دیتے ہیں جب وہ یہاں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں جیسے کی کربان ڈائیوکس میتھین آزون واپس تر ویپر جو ہیں یہ بھی ان کو absorb کر لیتے ہے سولر energy کو absorb کر لیتے ہیں اور جو اس سے بچ جاتا ہے وہ واپس چلے جاتا ہے ٹھیک تو اس کارن جو ہے green house effect کے کارن جو ہے temperature جو ہے وارم رہتا ہے گرم رہتا ہے مگر green house effect جو ہے اسی process کو کہتے ہے green house effect مگر green house effect جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہے کیوں کیونکہ میتھین کربن آئوس کی ماترہ زیادہ ہو رہے ہے جتنا زیادہ ہو گا اتنا زیادہ وارم ہو گا ٹھیک ہے تب ہی تو کیا تیمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہو رہے گلوبل وارم ہو رہا ہے ہے نا وہ اس کارن ہو رہے تو یہ ہوتا ہے green house effect سمجھ میں آیا تو آج میں ہم نے یہ کیا structure of atmosphere کیا اور green house effect کیا structure of atmosphere میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو آپ اس کو اپنے copy پر بھی آپ draw کریں گے جیسے میں نے draw کیا ہوا ہے آپ بھی ویسے ہی اپنے notebook میں بھی draw کریں گے تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا نا clear so آج ہم اتنا ہی کریں گے پھر next class میں ہم تھوڑا سا ابھی رہ گیا ہوا ہے اگر اس کو بھی complete کرے تو زیادہ length ہو جائے میں اس کو complete کریں گے ٹھیک ہے thank you students